ہائے فرنڈز کیسے ہوں آپ سب آئی خوب کے آپ سب اچھے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی گریوی بتانے والی ہوں جس سے آپ پچاس سے بھی زیادہ سبزیاں بنا سکتے ہیں جس کے لیے میں نے پین میں تیل ڈالا ہے اور ٹاماٹر اور پیاس کو ہلکا ہلکا ہم اس میں بھونیں گے تھوڑا رفلی چوب کیا ہے میں نے انہیں پھر انہیں نکالنے کے بعد چنے کی ڈال ہم اس میں گولڈن براؤن ہونے تک بھونیں گے آپ چاہے تو کھش کھش بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ناریل کو میں نے کس کر اس میں ڈالا ہے اسے بھی ہم گولڈن براؤن ہونے تک بھون لیں گے اور اب یہ چیزیں سب تھنڈی ہو چکی ہے تو اسے میں مکسر کے جار میں ڈالوں گی اور کوتھ میر کو بھی میں نے باری ہلکا ہلکا رفلی چوب کر کے لے لیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اب ہم پیس لیں گے اس میں ادھرک لسان کا پیسٹ بھی ڈالا ہے میں نے جتنے ریکوائرمنٹ ہوں گی اتنی ہوں ہم اس میں پانی ڈالیں گے زیادہ پتلا بھی نہیں کریں گے تو یہ گریوی آپ چاہے تو ایسی اسے فریج میں دو سے تین دن تک یوز کر سکتے لیکن آٹھ سے پندرہ دن اگر ہم اسے یوز کرنی ہیں تو اسے ہم تھوڑا سا بھون کر رکھیں گے لیکن اسے آٹھ دن کے اندر ہی یوز کرنا اچھا ہے مطلب میں آٹھ دن کے اندر ہی یوز کرتی ہوں تیل گرم ہونے کے بعد میں نے یہ گریوی اس میں ڈالی ہے اسے اچھی طرح سے میں بھوننے ہوں گی اور اب یہ گریوی کے مطابق میں اس میں لال مرش پاورڈر حلدی اور دھنیا پاورڈر کو مکس کر کے ڈالوں گی میرے پاس مکس پاورڈر ہیتا ہے دھنیا پاورڈر حلدی اور لال مرش کا تو میں وہ مکس اس میں ڈالوں گی تو اتنی گریوی میں میں نے تین چمچ ڈالا ہے آپ آپ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ نمک میں اس میں نہیں ڈالوں گی جب ہم سالن یا سبزی بنائیں گے تب ہی ہم نمک ڈالیں گے اس کو اچھی کناروں سے تیل چھوٹنے تک ہم اسے بنائیں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے دیکھیں کناروں سے تیل الگ ہو چکا ہے تیل کا اس میں تھوڑا زیادہ یوز کیا ہے اس لیے سالن بناتے ٹائم یا سبزی بناتے ٹائم کم یوز کرنا تیل اب میں اسے کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں بھڑ کر رکھوں گی پہلے سے اچھی طرح سے کمپلیٹلی تھنڈا ہونے دیں گے اور اس گریوی سے میں آپ کو چکن کا سالن بنا کر بھی بتاؤں گی یہ کتنا ایزی ہوتا ہے بنانا تو میں اس میں سے مجھے جتنی گریوی رکھنی ہے میں نکال لوں گی اور سالن کے لیے میں اسی کھڑائی میں بنا کر بتاؤں گی آپ کو تو اسے ہمیں اچھے سے ٹائٹ ڈبے میں رکھنا ہے پانی بھی کلکل بھی نہیں ڈالیں گے ہم اس میں اور اب یہ گریوی میں صرف ہمیں جب بنانی ہے تب گریوی ڈالی تھوڑا سا پانی ڈالا تیل چاہے تو ڈال سکتے ہیں لیکن ریکوارمنٹ تو نہیں ہے تیل ڈالنے کی اور پیسٹ ڈال دیئے میں نے چکن کے اس میں اور اب اوپر سے نمک ڈالوں گی اس طرح سے آسان سی ہماری گریوی تیار ہے اس سے ہمارا ٹائم بھی بچیں گا اور محنت بھی کم لگیں گی آپ کو پسند آئے پسند آئے تو پلیس فرنس ایک لائک کر دیجئے اور چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور فرنس این فیملی میں شیئر بھی کیجئے شکریہ